اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے واق کے دورہ یہاں پر رکے ہیں تھوڑی سانس لے لیں اور یہ تو فیل کے اٹاک ہوئی ہے اور ما شاء اللہ یہ بچہ ہمارے پاس سکول میں بھی پڑھتا ہے تو پانی بھی پیا ہے تھوڑی سانس لے کے پھر ہم آگے چلتے ہیں واق پر تو سوچا ایک ویڈیو بھی بناو کافی دوستوں کے کمنٹس بھی آئے ہیں ٹک ٹوک کے اوپر اور کافی ٹائم ہو گیا ہے اس طرح کی کوئی ویڈیو بھی نہیں بنایے سو بہت سارے جو بولر ہیں جن کے پاس سلوون بھی آ جاتا ہے کٹر بھی سکھ لیتے ہیں مگر وہ صحیح طریقے سے وکٹ کو نہیں سمجھ پاتے کہ اس وکٹ پہ کونسا بول کرنا چاہیے اور کونسا بول اس وکٹ پہ کامیاب ہے تو جب تک ہم وکٹ کو نہ سمجھیں گے تب تک ہم مایوس بھی رہیں گے اور ہمارے ویریشن بھی جو ہے کچھ نارمل وکٹ ہوتی ہے 20-22 قدم کی تو اس پہ کام کرتے ہیں پھر بڑی وکٹوں پر اکثر ہم مایوس ہو جاتے ہیں ہم اپنا آور سیو نہیں کر سکتے تو وکٹ کو سمجھنا لازمی ہے یہ ٹیپ بول کی جو وکٹیں یہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے قدم کی وکٹ ملے گی تو پراپر اگر آپ کو پروفیشنل کرکٹ کھیلنی ہے تو 26 قدم بنا کے وکٹ تو وکٹ اس پہ آپ نے اپنے بولنگ لائنڈ نو لینچ سیٹ کرنی ہے اور پلس میں آپ نے سلوون کٹر اور آپ کٹر پہ بھی تھوڑا کام کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ٹیپ بول جو ہے یہ فاس بولر کا اتنا وہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم نے فاس بولنگ بھی کیے پر وہ زیادہ تر مایوس رہتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے ایک رات میں میڈ نوور کرتے ہیں اگلے دن چار پانچ سکے کھاتے ہیں اور میچ بھی ہار جاتے ہیں تو اس لیے بہت سارے جو بولر ہیں جن کے کسی کے 24 قدم کی وکٹ پہ بازو سیٹ ہیں اگر 26 قدم کی وکٹ یا 25 کی مل جاتی ہے یا ایسی ان بیلنس وکٹ جہاں پر اس کا ریدم نہ بنتا ہو تو اس کے بول جگہ پہ گرتے نہیں ہیں ٹینس جو ہے یہ ہلکا بول ہے اس کو تھوڑی ہوا بھی لگ جاتی ہے تو یہ اپنی لینڈ چھوڑ دیتا ہے تو کوشش کریں کہ ٹینس بول جو ہے اس کو آپ وکٹ کو بھی سمجھیں اور ساتھ میں اس پہ کام کریں یہ آپ اس کو ٹائم دیں آپ اس کو ہوا میں بھی نچائیں گے کیونکہ ہم نے صرف ایک ہی مائنڈ بنایا ہے کہ ہم شو بکتر بنیں گے وکٹ توڑ دیں گے تو اسی کوئی کہانی نہیں ہے ٹی بول میں وہ ہارڈ بول ہے اس کا ایک اپنا ویٹ ہے اس کا ایک اپنا بول کا خوف ہوتا ہے اور وہاں پر اس طرح کے بیش میں نہیں ہے کہ آپ پہ ہی پہلی بھالچہ آپ کو چھکے ماریں گے یہاں پر جذباتی بولر کامیاب نہیں ہے تھنڈے دماغ سے وکٹ کو سمجھیں اگر وکٹ میں پیس نہیں ہے وکٹ آپ کو شاڑ پجاب کا نکلتا نہیں ہے تو کوشش کریں وہاں پر ویریئیشن کا استعمال کریں پیس کو چھوڑ دیں جہاں وکٹ آپ کو بائیس تیس قدم کی ملتی ہے تو بھلے آپ کے پاس سابع ویریئیشن ہیں پر وکٹ کے تیئے فاس بولنگ کے گلن سے تھپے مارو دور دور بولے کرو بیسمن کے بازو پھلواؤ تو اس طرح کی وکٹیں اور کہیں پہ وکٹ ایسی ہوگی کہ بیسمن اوپر ہوگا بولر نیچے ہوگا تو وہاں پر بھی آپ نے یارکر بول نہیں کرنا کیونکہ یارکر بول ایک ایسا بول ہے جس پہ ایٹی پرسن جو ہے چھکے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ بول آپ تب کیا کریں جب وکٹ بالکل بیلنس والی ہو اور اتنی بڑی وکٹ بھی نہیں ہو تیس قدم کیا چوبیس قدم کی وکٹ ہو جہاں آپ کا ریدم خراب نہ ہو وہاں پر آپ یارکر بول کریں باقی ان بیلنس وکٹ کے اوپر آپ اس طرح کے بول کرو گے تو آپ کے بول جگہ پہ نہیں گریں گے تو وہاں پر آپ نے بازو کھلوائیں بیسمنوں کے شارٹ پر چماریں سلو ون کریں لے کٹر کریں آپ کٹر کریں